بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیویورس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو تعدیم میں دلچسپی رکھتے ہیں اور قطر جانا چاہتے ہیں اس وقت جو سکرین پہ آپ کو اس وقت ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں یہ وہاں کا ایک بڑا پپلر سٹی ہے جس کا نام دوہا ہے اور یہاں پر بہت ساری عالمی کانفرنسز جو ہیں وہ منقد بھی ہوتی ہیں ان کا جو تعلیم کا نظام ہے وہ بہت بہتر ہے اور جو ان کی اگر آپ معاشی ترقی کے حوالے سے بات کریں تو وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ بڑا نیٹ این کلین جو ہے وہ ان کا انوارمنٹ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قطر کے حوالے سے میں جو آپ کے ساتھ آج اپورچنٹی شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ویڈیو کے آغاز میں ہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہ بتاتا جائیں کہ یہ کچھ بہت بڑا ملک تو نہیں ہے رکبے کے اعتبار سے لیکن جہاں جی جو معاشی ترقی ہے اس کی جو آپ کہہ لیں کہ حالت ہے وہ بہت بہتر ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا چاہیں تو ویسے بتا دیتا ہوں کہ تقریباً پاکستان جو ہے وہ آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر کا ایک پورا ملک ہے جبکہ اگر ہم قطر کی بات کریں تو قطر کا جو کل رکبہ ہے وہ تقریباً گیرہ ساڑھے گیرہ بارہ ہزار مربع کلومیٹر ہے تو اس گر آپ رکبے کے تبار سے دیکھیں تو پاکستان کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ملک ہے یہاں پہ ان کی جو آفیشل ہوئیں گے جو وہ تو عربک ہے لیکن یہ ہے کہ جو تعلیم ہیں ان کی وہ انگلیش میں ہوتی ہے تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ کوئی دکت اس حوالے سے نہیں ہے ان کا جو طرز حکومت ہے وہ ایپسلوٹ منعارکی ہے یعنی باک بادشاہت کا جو ہے وہ نظام ہے دوہا جو ہے وہ ان کا دارالخلافہ ہے کیپٹل سٹی جو ہے قطر کا وہ دوہا ہے اسی طرح جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پاکستان میں جو کیپٹل سٹی یہ وہ اسلام آباد ہے اس کے اندر یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جو ان کی پاپلیشن ڈینسٹی ہے یعنی ایک مربع کلیومیٹر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ کوئی لگ بگ پاکستان سے ملتے جلتے ہی ہیں تو اس اعتبار سے جو اگر پاپلیشن ڈینسٹی کی بات کی جائے تو وہ ملتی جلتی چیز ہے لیکن جو ایک بہت بڑا فرق ہے اگر میں بات کروں کے قطر اور پاکستان کے حوالے سے کہ ایوریج انکم جو ہے وہ اگر پاکستان میں کسی شخص کی پچاس ہزار روپے کے لگ بھگ ہے اس وقت آس پاس میں لیکن اگر آپ وہ انکم جو قطر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جو ایوریج انکم کو اگر آپ پاکستان کی جو ہے کرنسی میں چینج کریں گے تو وہ تقریباً پندرہ لاکھ روپے مہینہ بنتی ہے جو قطر کا ان کا ہے تو یہ ایک آہ ایسی چیز ہے جو کہ آہ مطلب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری اس وجہ سے تھی آہ کہ اگر آپ کسی بھی ملک کے بارے میں آہ جو ہے وہ جاننا چاہتی ہیں تو یہاں سے آہ اندازہ آپ لگا سکتی ہیں کہ ان کی معاشی حالت کیسی ہے اس وقت جو ایک ان کا آہ ریال ہے کیونکہ وہاں پہ قطری ریال ہوتا ہے تو وہ تقریباً پاکستان کے کوئی پچھتر روپے کے قریب ہے آہ یعنی ایک جو قطر آہ ریال ہوتا ہے اس کے اندر ان کے سو درم ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ایک روپے کے اندر سو پیسے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے آہ ایک ریال کے اندر جو ہے وہ آہ سو درم ہوتے ہیں تو یہ ایک دو چیزیں ایسی تین شروع کی جو آہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں ابھی آہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی چیز ہے وہ آہ ان کا ایک دوہا انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں آہ ان کی اس وقت اپلیکیشنز اوپن ہیں میں آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کروں گا وہ ان کے جو آہ سبجیکس آفر کر رہے ہیں ڈکٹورل لیول کی اوپر اور ماسٹرز لیول کی اوپر آہ ہمینٹیز وغیرہ ہیں آہ سائیکالوجی وغیرہ اس رنگی چیزیں جو سبجیکس ہوتے ہیں اس کے اندر اور آہ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو آہ آہ اپلائے کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ آہ شیئر کرلوں گا آہ یہ بتاتا چلو انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ یہاں پہ آہ بہت بہتر ہے آہ تو ان کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے یا آہ اکنومک ایڈوانسمنٹ کہلیں یا اکنومک سٹرنٹ کہلیں آہ بہتر ہے آپ کو یہاں سے مثال دے دیتا ہوں کہ ایک آہ اگر ایوریج انکم جو ہے آہ قطر کے اندر اگر کوئی ایک سال کے اندر آہ ستر ہزار ڈالر یو ایس اگر وہ اس میں کماتا ہے کوئی یہاں قطر کے اندر تو امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں تقریبا جو ایوریج انکم ہے وہ تقریبا پچھتر ہزار ڈالر سالانہ ہے تو آپ دیکھیں کہ صرف پانچ ہزار ڈالر کا فرق ہے قطر میں قطر کی مہانہ جو ایک ایوریج انکم ہے اور جو امریکہ کی جو مہانہ ایوریج انکم ہے اس میں پانچ ہزار ڈالر کا صرف فرق ہے امریکہ میں کوئی شخص ہوگا تو وہ پچھتر ہزار ڈالر جو ہے وہ ایوریج مہانہ جو ہے سالانہ جو ہے وہ کماتا ہوگا قطر میں جو ہے وہ یہ تقریباً ستر ہزار ڈالر سالانہ جو ہے وہ کمارا ہے تو یہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایکانومی جو ہے وہ قطر کی کتنی سٹرانگ ہے میں جو آپ کے ساتھ اس وقت ان کا ایک یونیورسٹی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں بتانوں کہ یہ ان کا قطر انسٹیٹوٹ ہے دوہا انسٹیٹوٹ ہے جو کہ یہ قطر میں ہے ٹھیک ہے تو ان کی کیپٹل سٹیٹی ہے دوہا انسٹیٹوٹ فور گریجویٹ سٹڈیز اس کے اندر جو اگر آپ دیکھیں جو اگرامکس ہیں ان کی اس میں ان کی ڈاکٹورل سٹڈیز بھی ہیں اگر کوئی لوگ جو پی ایس ڈی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سوشل سائنسز ماسٹرز کے حوالے سے بھی ہیں جو اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کے رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں اپنی سکرین کے تو مطلب پروگرامز میں آپ کو کمپارٹیو لٹریچر ہے میڈیا ہسٹری جنرلزم فلسفی سائیکالوجی سوشل ورک یہ سارا ان کا یہ وہ سبجیکٹ ہیں جس میں یہ ماسٹرز جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں تو ایک تو خیر بارال یہ ان کے سبجیکٹ ہیں جو پبلک انسٹریشن کے ہیں اکنومکس وغیرہ سے یا ایم بی اے یا ڈیول ڈیگری جو ہے وہ یہ یعنی کہ جو بزنس ایڈیسٹریشن اور پبلک ایڈیسٹریشن کی ان کی ڈیول ڈیگری بھی ہے یہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں اس وقت یہ ڈیول ڈیگری کی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس وقت سکرین کے اوپر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے یہ ڈیٹیلز دے سکتے ہیں موسٹ امپورنٹلی میرا صرف جو اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ آپ کو مین پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جو ان کے سکولرشپس ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر دول لیول پہ بھی ملیں گے اور ان کے یہاں پر ماسٹر لیول پہ بھی ملیں گے ایڈمیشن جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی اس میں آپ کا ایک سکولرشپ تو یہ آفر کرتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے نیچے اپنی کچھ ریکوائرمنٹس نہیں ہوئی ہے کہ آپ ان کی جو اپلیکیشن ہیں وہ آن لین سبمیٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو آپ کی جو ایڈنٹیفکیشن پاسپورٹ وغیرہ اور جو سی ایسی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں انگلیش کے لیے جو ہے ان کو آئیلیٹس کا سکس بینڈز جو ہے وہ چاہیے اور اگر آئیلیٹس کوئی سینے نہیں کیا تو پھر وہ توفل کا اگر ان کا آئی ویڈی سکور سیمٹی ایٹ ہے تو پھر وہ توفل بھی دیکھیں جو ہے وہ یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں ان کا ایک بزنس ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ یہ ایڈمیشن سے پہلے جو ہے یہ ان کا دینا پڑتا ہے اس میں اب یہاں پہ جو اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی یہ اکیس مہینے کا ٹوٹل جو ان کا کورس ہے اس کی دولا قصیز آر کے قریب ان کے کتری ریال جو ہے یہ پل اس کی فیس بنتی ہے لیکن یہ ساری فیس جو ہے وہ اگر سکولشپ آپ آویل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیس نہیں دینے پڑے گی بلکہ آپ کا یہ سارا جو ڈگری ہے وہ فری آف کاؤس جو ہے وہ یہاں پہ ہو جائے گی ابھی جو چیز آپ کے ساتھ سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں یہ ان کا اپلائی کا ہے کہ یہاں پہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں یہاں انہوں نے نیچے جو ہے وہ اپلیکیشن پیج دی ہے تاکہ آپ اپنی جو اپلیکیشن اس کو سٹارٹ کر سکیں یہاں پر آپ کو جو چیز اس وقت دکھائی دے گی اس کے اندر یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ جو سکولرشپ آفر کر رہے ہیں ان سکولرشپ کے اندر آپ کو کون کون سی جو آپ سمجھنے کے جو آپ کو فیسلیٹی آپ کہہ لیں کہ جو آپ کو ملے گی اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ اویل کر سکتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پر ایک دو ساتھ طریقہ ویسے یہ بھی ہے کہ میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر یہاں ایک آپ کو سرچ کا جو ہے وہ باکس نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ سکولرشپ جو ہے وہ لکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ان کا ایک ڈیٹیل ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں پیج کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایڈمیشن کا پیج ہے اور اس کے اندر جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ ایڈمیشن ہیں جی پی اے ریکوائرمنٹس ہیں ان کی ایڈمیشن کی ڈیڈلائن سٹویشن فیس سکولرشپس وغیرہ یہ اپلائے کا بٹن ہے یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو اس میں مین صرف چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس میں شیئر کر لیتا ہوں تاکہ باقی جو ہے وہ آپ یہاں پہ جا کے خود بھی اس کو ڈیٹیلز میں ریڈ آوٹ کر سکتے ہیں ابھی جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بنیادی طور پر ان کا جو پروسس ہے جس میں انہوں نے نیچے جو پہلے یہ آپ کو ڈاکٹورل دکھائی دے رہا ہے یہ ڈاکٹورل سکولرشپس جو ہیں یہ ان کو جو مینشن انہوں نے کیا ہوا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے یہاں سے سکولرشپ دے چکا ہے تو وہ دوبارہ یہاں پہ اپلائے نہیں کر سکتا ایک دفعہ یہ سکولرشپ ملے گا اور یہاں پہ اس کی انہوں نے کچھ ٹرمز کنڈیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں وہ میں فردن فردن اس لیے نہیں پڑھ رہا لیکن یہ ہے کہ میں مین باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا تھری پونٹ فائیب سے جی پی اے نیچے نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اور اس میں پھر ان کی ڈیسٹیشن بغیرہ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ مینشن ہیں ٹائپس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو فرسٹ فیز ہے ڈاکٹورل کا اس میں ڈیجیبیلٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور سیکنڈ فیز جو ہے کہ جس میں آپ کا جو جی پی ہے وہ تری پونٹ فائیب سے جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے ہاو ٹو اپلائے کا ان کا طریقہ کاری ہے کہ جو بھی ایڈمیٹڈ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سکولشپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب اس میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ اپنے مرضی کے مطابق کا کوئی کورس جو ہوتا ہے آپ سلیک کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ آپ نے آن لائنی سبمیشن کرنی ہوتی ہے وہ سارا کچھ ہونے کے بعد اگر آپ سکولشپ لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر ایڈمیشن جو آفس جو ہے وہ آپ کو ایک اپلیکیشن بھیجتا ہے جو لیجیبل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پھر وہ لیجیبل سٹوڈنٹس اپلیکیشن کو جو فیل اپ کر کے آگے دیتے ہیں اسی طرح ماسٹر پروگرامز ہیں آہ اس کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کو دو سکولشپ کمبائن نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ آپ نے ایک سبجک جو ہے اس کا بھی سکولشپ لے گیا دوسرا ایک سبجک لیا اس کا بھی سکولشپ کیا تو ڈیول ڈگری جو ہے آہ وہ اس طرح مطلب آپ اس کو منیج کر لیں اس میں جو ان کی ٹائپس ہیں اس میں آہ آپ کو جو چیزیں یہ آہ آفر کر رہے ہیں جو انڈرنیشن سٹوڈنٹس ہیں جو قطر میں نہیں رہتے آہ ان کے لیے یہ ہے کہ اکوموڈیشن فری ہے یعنی آپ ان کے انسٹیٹیوٹ میں فری آف کاؤسٹ رہ سکتے ہیں کوئی پیسے نہیں دینے آہ ڈیومیٹریز ہوں گی ڈیومیٹریز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں دو سٹوڈٹس ہوتے ہیں تو تو آہ پرسن شیئرنگ کے اوپر وہ ہوتا ہے آہ آپ کی ایک ہیلٹھ انشورنس ہوگی وہ بھی یہ پی کریں گے اور پھر آہ جو آہ ایک آہ جو آہ کہہ لیں سٹائپنڈ کہہ لیں آہ وہ ہے وہ آپ کو ملے گا تو یہ ایک تمہین سکولرشپ ہے اور ایک سنت سکولرشپ ہے جو آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے آہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو وہ آہ کتنا فیننشل جو ہے وہ سٹیٹس آپ کا ٹیل پرشنٹ سے لے کے ہنڈر پرشنٹ تک آپ کو آہ جو ہے وہ فری ہو سکتا ہے اس میں آہ جو چیزیں ہیں کہ جو آپ کی پوشن فی ہے وہ کبر ہو جاتی ہے آپ کی رہائش کبر ہو جاتی ہے کہ آپ کو کمرہ مل جاتا ہے مہینے کی آپ کو وہاں پہ سٹائپنڈ بھی مل جاتا ہے وظیفہ کہہ لیں سالٹی کہہ لیں انشورنس آپ کی ہو جاتی ہے آہ تو یہ ان کی ایک چیزیں ہیں اس اعتبار سے آہ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھنے والے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی آہ بلیسنگ ہے کہ ان کو ایسی آہ جنورسٹی میں کے جو ہے وہ مل رہا ہے آہ ابھی جو پیجر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ان کی ڈیٹس مل رہی ہیں پندرہ جنوری دوہزار چوبیس پندرہ جنوری دوہزار چوبیس کو جو ہے ان کا جو i'm sorry تو پندرہ جنری دوہذار چوبیس جو ہے وہ ان کو last day 10 کے apply کرنے کی یہاں پہ آپ ان کو apply کر سکتے ہیں اب جو ان کا apply کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کر لیتا ہوں اس کے اندر ابھی جو ہے آپ کے ساتھ پہلے میں یہ share کر لیتا ہوں کہ university جو ہے وہ دیکھنے میں کیسے لگتی ہے تو وہ پہلے چیز دیکھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ پھر میں آپ کے ساتھ جو اس کی جو اس کا پروسس ہے وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرین کے اوپر جو ہے یہ ان کا فرنٹ گیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ جو فرنٹ گیٹ ہے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بڑا کلین انوارمنٹ ہے یہاں اس یونیورسٹی کا اور یہ یونیورسٹی کے باہر کا حصہ ہے یہ انہوں نے کوئی لان بغیرہ یہاں پہ یہ پاہر کوئی سڑک ایجس کے اوپر یہ سارا گرین دیگر انہوں نے دکھائی ہوئی ہے بارال اندر سے اگر دیکھیں تو جو ابھی آپ کے سامنے سکر سکر دکھائی دے رہی ہے یہ ان کی یونیورسٹی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اندر سے جو ہے وہ دیکھنے میں یہ یونیورسٹی جو ہے وہ کس طرح کی لگتے ہیں تو کافی وائیڈ لوک اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح کا انہوں نے یہاں پہ انوائرمنٹ دو ہے وہ کریٹ کیا ہوئے یہ مین گیٹ ہے جی اس کا یونیورسٹی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹر ہونے کے بعد یہ ان کی اندر آپ کو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے اور اس بلڈنگ میں انہوں نے اپنے جو ان کے ہالز اور آفیسز وغیرہ وہ آپ کو اس وقت یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں میں بہت زیادہ اس کے اوپر ٹائم سکرین دے رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ بھی جا کے وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں یہ ان کا کوئی کلچرل فاؤنڈیشن کا ہے اور یہ میرا خالق ان کا کوئی ہال ہے یہاں پہ آپ کو لکھائی دے رہا ہے اور یہ میں آپ کو یہاں پہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ آہ مینج کیا ہوا ہے آہ بارال جی یہ ان کی مسجد ہے یہاں پہ انہوں نے اندر ہی جو ہے وہ آہ اپنی مسجد کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آہ یہ ساتھ ان کا کوئی آہ پانڈ سا بنا ہوئے اور یہ سر امت کا ایک بڑا وائیڈ ہی ری ہے جو ہے آہ وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پہ آہ یہ چیزیں انہوں نے اس طرح اسٹیبلش کی ہوئی ہیں آہ اس کے بعد آہ یہاں پہ ان کا ایک آہ مینج آرڈ ہے آہ وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک ڈیمیک بیلڈنگ ان کی آپ کو دکھائی دے لی ہے آہ یہ ان کی ایک ڈیمک بلڈنگ ہے جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور آہ یہاں پہ بھی آپ لکھیں گے کتنا انہوں نے نیٹ انکرین انبوئرمنٹ جو ہے وہ اپنا آہ رکھا ہے بہرحال اس کے زیادہ آہ ٹائم جو ہے وہ نہیں سپینڈ کرتے یہ آپ خود جا کے یہاں پہ اس کو آہ ویو کر لیجئے گا ویزٹ کر لیجئے گا آہ میرا صرف پرپس یہی تھا کہ صرف آپ کو ایک آور ڈیو جو ہے وہ دے دوں تک کے آہ ویڈیو جو ہے اس کی لنس زیادہ لمبی نہ ہوں آہ اب میں آپ کو اس کا جو پروسس ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آہ جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے سکرین پہ جو آپ کو فارم نکھائی دے رہا ہے آہ اس کے اندر آہ آپ کی آن لائن اپلیکیشن سبمٹ ہوگی یہاں پہ آپ نے اپنا ایک آہ جو آہ ایڈمیشن پورٹل ہے اس پہ اپنے آہ اپلیکیشن ان کو یہاں پہ سبمٹ کرانی ہیں آہ ڈوپلیکیٹ جو اپلیکیشن ہیں وہ ڈسرگارڈ ہو جائیں گی یعنی کہ ان کو نہیں مانا جائے گا آہ آپ اپنی سارے جو ریلیونٹ مٹیریلز ہیں آپ کے آہ ٹرانسکریپٹس ہیں آپ کی سند ہے جو بھی آپ کو ڈگریز ہو رہا وہ اپنے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پہ سارا آہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے مینچن کرنی ہے بہرحال آہ نیچے انہوں نے جو چیزیں مینچن کی ہیں کہ کوئی پاسپورٹ ہے اسی نیسی وغیرہ آپ کی ماسٹر بیچلرس کی کوپی ہے آپ کا کوئی آئیلیٹس کا سکور ہے یا ٹوپل کا سکور ہے آپ کا کوئی تھیسس لکھا تھا کوئی ریسر سیمپل ہے یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ مینچن کرنی ہے آہ اس کے اندر آپ نے تین اکڈیمک ریفرنس ہوئی ہیں وہ بھی دینے اپنی آن لائن اپلیکیشن فارم کے ساتھ اور اپنے ایک سی جو ہے وہ بھی دینا آہ اسی طرح ماسٹر کے اندر جو ہے وہ آپ نے آہ ایک اکڈیمک ایسے لکھنا ہوگا جو آہ سوشل سائنس یا ہمینٹیز میں جو سبجک سے ان کے لیے کوئی اپلائی کر رہا ہے آہ تو وہ یہاں پہ مینچن کریں گے نیچے انہوں نے ایڈمیشن اپلیکیشن کا ایک بٹن دیا ہے اس کو آپ کلک کریں اور اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک ان کا یہ فارم اوپن اپ ہوگا نیچے آپ پہ ریجسٹر کا بٹن دکھائی دے رہا ہے آہ آپ کیونکہ ابھی نیو اپلیکنٹ ہیں تو پھر آپ یہاں پہ آہ ریجسٹر کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ان کا آہ فرسٹ نیم فیملی نیم ای میل آئی ڈی اور آپ کو دوسرا ای میل آئی ڈی اور آپ اس کو یہاں پہ سبمٹ کر دیں گے اور سبمٹ کرنے کے بعد یہ آپ کا جو اپلیکیشن ریسٹریشن کا فارم میں وہ آہ سٹارٹ ہو جائے گا آہ بارل میں نے کوشش کی ہے کہ آہ تھوڑا مقتصر وقت میں آپ کے ساتھ جوسلی انفیویشن شیئر کروں آہ کیا آپ اس انیویسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس ویڈیو کے اندر آپ کو کونسی زیادہ ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ جوسفل ہوگی آپ کے فیوچر آپ کے کیریئر کے حوالے سے وہ نیچے آہ جو کومنٹ سیکشن ہے اس آہ ویڈیو کا اس میں اپنی رائے کا ضرور اصحار کیجئے گا اور اس کے بارے میں بتائیے گا آہ ویڈیو پر آپ کو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرتے ہیں مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے اپنے گرددماک اور اپنے سل کا خیال رکھے گا تینک ویری مچ اللہ حافظ